اسلام علیکم پی ڈی ایم زبردستی کی ڈیمکرٹک مومنٹ پاکستان کا نام بھی ساتھ جوڑ دیا اب لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور دھمکی کا مقصد یہ ہے کہ جناب ملک میں مہنگائی بہت ہے پہلے انہوں نے ڈیباکرسی کی بات کی اور عوام نے ان کا لولی باپ نہیں لیا پھر یہ دھاندری پر آگئے پھر عوام نے لولی باپ نہیں لیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم فوج کی اسی کی تحسی کر دیں گے عوام کے رییکشن ان کے اوپر الٹا آ گیا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بیج دیا اور ہر چیز یہودی یہودی کرنا شروع کر دی عوام نے وہ بھی ریجٹ کر دیا کیونکہ عوام یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عمران خان اللہ کے حکم سے ایسا وزیر آزم آیا ہے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کو تیار ہے باقی کسی میں اتنا دم نہیں ہے یہ پرچی ماسٹر ہندوستان میں کاروبار کرنے والے ذرا سی بات میں بیگ لٹن کے پاو پکڑنے والے کہ ہمیں بچا لو یہ کیا کریں گے پاکستان کے لیے اب ایک نیا شوشہ جنہوں نے چھوڑ دیا ہے مہنگائی محترم مہنگائی جتنے اہاب کے دور میں تھی اللہ اس کو معاف کرے جس نے دو ہزار ایک دو ہزار کے اندر کالج کا لائف دیکھا ہے اس کو اچھی طرح بتا ہے کہ مشرف کے جانے کے بعد سے جس طرح مہنگائی کا طوفانے بتمیزی زرداری اور اس کے بعد نواز شریف لے کر آئے یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں تمام وہ چیزیں دی ہیں کہ اگر آپ اس ملک کے وسائل کو بروکار لائیں تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں نے اس ملک میں کوئی ڈیولیپمنٹ نہیں کی اگر بنایا تو وہ کام کیا جس میں ایک کمیشن کھا سکتے ہوں روڈ بنا رہے ہیں کمیشن کھا رہے ہیں اسکیلیٹرز بنو آ رہے ہیں کمیشن کھا رہے ہیں اپنے ہی دماد کو فیکٹری کھلوا دی ایک چیز کی اسی کا ٹھیکا عقومت کو دلوا دیا اور مل بانٹ کے سب آیاشی کرو دوستو مہنگائی اس ملک میں آج سے نہیں ہے مہنگائی اس ملک میں تب سے ہے جب سے یہ جمہوری نظام اس ملک کی جڑوں میں آکے بیٹھا ہے ایوب خان کے زمانے کے بعد سے آپ دیکھ لیں اس ملک کو سوائے تنزلی کے اور کچھ بھی نہیں ملا میں آپ کو ایک چیز پورے وصوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی نون ان لوگوں نے جس حد تک کرزے لیے ملک کو پورے کا پورا گروہی رکھوا دیا اپنی ساری پروپٹیاں پیسہ باہر لے گئے جو انہوں نے حرام سے پیسہ کمائیا کمیشنوں سے دو نمبر پیسہ کرپشن سے اس سب کو باہر نکالا اور باہر سے مہنگے مہنگے پروجیکٹس یہاں لے کر آئے اور اس پہ بھی کمیشن کمائیا راجہ رینٹل صاحب آپ بھی اس میں شامل ہیں آج آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایکسپ بھی کر لیا میں راجہ رینٹل ہوں تو سریعہ آپ ایکسپ کریں یا نہ کریں دنیا کا تو پہلی ہی پتہ ہے اس ملک کو برباد کرنے میں آپ نے کتنا بڑا ہاتھ ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے اس بات پہ کہ یہ مہنگائی کا لولیپاپ بھی عوام نہیں لیں گے اور یہ چورن ان کا بکنے والا نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ دم کو دبا کے دوبارہ ٹاؤن ٹاؤن کرتے ہوئے اسمبلی میں آکے بیٹھ جائیں گے اور سینٹ کے اندر انشاءاللہ جب پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سیٹیں ملیں گی تو عمران خان کے پاس یہ سنری موقع ہوگا کہ عمران خان صاحب وہ بل پاس کروائیں جس میں پاکستان پاکستان کے شہریوں کی اور پاکستان کی ایکانومی کی بہتری ہے اور اگر پھر بھی پھر بھی آپ نے ایک کام نہیں کیا تو میں شجی لوان اسی طرح ویڈیوز آپ کے بارے میں بناوں گا جس طرح ویڈیوز آج میں نون لیگ کے ڈاکو ہوں اور پیپلز پارٹی کے بھیڑیوں اور جے یو آئی ایف کے ڈیزل کے اوپر بناتا ہوں مجھے بہت زیادہ امید ہے اپنے رب تعالیٰ سے کہ رب تعالیٰ پاکستان کے رہنے والے باشندوں کی ماں کی بہنوں کی بیٹیوں کی دعاوں کو ایکسپٹ کریں گے اور اس ملک میں آپ کے توسط سے اور اپنے رحم سے ایک ایسی تبدیلی آئی گی کہ اس ملک کی آنے والی نسلیں آج کا یہ ٹائم یاد کریں گی اور اللہ کا شکر عدا کریں گی کہ اس ملک میں بھی کوئی ایسا حکومران آیا جو کہ ہندوستان امریکہ اور اسرائیل کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا جس کے بچے جائداد ہیں جس کا مال پیسہ سب بار نہیں پڑا ہوا اس کا جو کچھ ہے پاکستان میں ہے اور اس لیے وہ پاکستان کا وفادار ہے آپ دیکھ رہے تھے شرجی لعوان کو میں یوٹیوب پہ آئی ٹی والی پاکستان کا چینل بنا کے آپ لوگوں کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ بغیر پیسوں کے ہے اور ہم پاکستانی لوگ بغیر پیسوں کے کوئی چیز ویسے بھی نہیں چھوڑتے ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ہو شیئر کر دیجئے گا السلام علیکم